موسیقی شاروخ خان کی پولٹکس پر ان کی دیش بھکتی پر ان کی آئیڈنٹیٹی پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ سوال دونوں طرف سے اٹھ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو پاکستان بھیجنے کی نصیحت دیتے ہیں اور اس طرح کے باتیں کرتے ہیں ان کے پوسٹرز پھار دیتے ہیں ان کے سینیما ہالس میں حملہ کر دیتے ہیں پر دوسری سائٹ وہ لوگ بھی ہیں جو ان سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں زیادہ بولا کیوں نہیں ایک آرٹیکل چھپا ہے کاروہ میکزین میں جس کا نام ہے شاروخ خان سائلنٹ ریبیلین یعنی ان کی خاموش بغاوت ایرم آغا نے آرٹیکل لکھا ہے ایرم آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اس خاموش بغاوت کے بارے میں بولی وڈ کے بارے میں شاروخ خان کی پوری جرنی کے بارے میں اور اس سوال کو بھی ایڈریس کریں گے کیا شاروخ خان کو انف بولنا چاہیے کیا وہ کم بولتے ہیں یا ان کو نہیں بولنا چاہیے اور زیادہ بولنا چاہیے ان کا پورا جو یہ بحث چلتی ہے ان کے بولنے ی یا نہ بولنے پر اس کے بارے میں بات کریں گے ایرم سواگت ہے آپ کا نیوز کلک میں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کے آرٹیکل کے مطالق میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آرٹیکل کس نے لکھا ہے ایک شاروخ خان کے فین نے لکھا ہے یا پھر صرف ایک پتکار نے لکھا ہے جو کہ پروفائل کر رہا تھا ایک سٹار کو تو یہ سٹوری مجھ کو جو اسائن ہوئی تھی ایک تو فین کانٹ چینج فیلت مطلب ہم اگر فین بھی ہیں تو ہم جن کا انٹیو کر رہے ہیں جن سے مل ر پوچھ رہے ہیں ان کا تو ہم پر نظریہ بدل نہیں سکتے آہ تو ازا ریپورٹر ہی یہ سٹوری کو اپروچ کیا گیا تھا لوگوں سے ہر طرح کے سوال پوچھے کہتے ہیں خاموشی کے بارے میں سٹوری جو فین میں بناتے ہیں ان کے بارے میں اور ایک طرح سے جو بھی ہم نے بائسز شاروخ کے بارے میں انٹین کر رکھے تھے جیسے کہ گوڈ مسلم کا رول کرتے ہیں یہ ایک کافی ان کے اوپر تحمت لگتی ہے ان کی فیلموں میں تو اس کو بری بریک ایک طرح سے پوشن کیا گیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا مسلم وہ انٹیوین کر رہے ہیں مطلب ان کا سنیما آپ کو اور اگر یہ گوڈ مسلم والا ہوتا تو ان کو حافظ سعید نہیں کہا جاتا یا ان سے ہر وخط پاکستان جانے کی بات نہیں کی جاتی تو ایک پورا ہولیسٹک اپروچ دیکھتے ہوئے یہ بہت امپورنن تھا کہ آپ کے اوپر زیادہ ہے نا کی اس کے اوپر ہے کہ وہ پروو کرے ایک ٹائم پہ ان کی فیلم میں جو بنی ہے انہوں نے ایلیجنز تو دکھایا ہے یا تو اپنے دیش کو یا انہوں نے انٹیوین کر رہا ہے تو بسٹ میٹس کباؤٹ پیپو جو لوگ کی دیماغ میں ہوتا ہے مسلمانوں کو لے کر کے تو یہ مجھے کافی انٹریسنگ لگا کیونکہ گوڈ مسلم کا اور یہ کی ہندو فیت کا پروپاگیاںڈا کیا لیکن یہ بھی تھای شوہینی گھوشنی لگا کا انٹیویو میں نے کیا تھا اس وہ میں نے یہ بولا تھا کہ یہ یہ نہیں ہے کہ اس کو یوس کیا گیا اس کو کیسے یوس کیا گیا ایک سپیس کو کیسے یوتیلائز کیا ہے ہے کارمنال نہیں ہے سیکھولر ہے اور یہ یہ سفشاروں کی فلمہ میں نہیں ہے یہ اوروں کی فلمہ میں بھی ہے چاہے واسطب دیکھ لیں چاہے بجنگ بھائجان دیکھ لیں جو تو ایک ہندو فیت میں جو ایک پورے الیوجنز ہیں جو پورا ایک میننگ ایکسپریشنز ہیں وہ سب کی یوز کے لیے ہے اس کو ابھی اس نے کیا ہے اس کو ریپریزنٹ بہت ہی اچھے سے کیا گیا ہے تو اس طرح کی جب ریپورٹر پوچھتا ہے تو اس اے ریپورٹر آج آج آل دیس قیسٹنز تو فان ہونے کا اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ when you got this interviews تو آپ کو یہ تھا کہ ہاں کی چھارک کی اوپر یہ تصلاح کی بہت ہی لیم اور لیزی اوبزوریشنز تھے تو میں بھی فانڈم کو ہم رسٹرکٹیو ٹرم نہ بنایا تو اچھا ہے فانڈم ایسا نہیں ہے کہ ہم شڑک پہ کھڑے ہو کے شاروکان کا نام لے رہے ہیں مطلب if your fandom makes you engage in a very educative way with the subject or object you admire تو I think وہ فانڈم ایک رسٹرکٹیو ٹرم نہ بھی رکھے لوگوں نے ایک اونمیس بھی ہیں تو انہوں نے بھی اپنے فانڈم کو ایک سکولاری وے میں ایک سکولاری وے میں ایک سکولاری پہ رسرچ کر رہی تھی تو کتنے اکیڈمک سے جنہوں نے شاروکان کی مارکٹنگ کے اوپر لکھا ہے کہ فان کے ٹائم پہ کس طرح اس نے مارکٹ کیا so when you admire someone so you can easily look at the way آپ نے اپنا skill کیسے use کر سکتے ہیں تو explore more about it اور شاروکان کے فانڈ کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو انفانٹلیز بہت کیا جاتا ہے اسے فور سے شاروکان کی فلمیں دیکھتے ہوں گے اور کو تو کچھ دیکھتے نہیں ہوں گے you become somebody's fan also because you are entertained you like what is being offered that is fine but in this reporting میں editorial processes بھی ہیں ہم ایکیا as a fan i can't change anything i can only say these are the interviews this is what we asked this is what is there and then there are processes in place as a fan you don't matter when you are reporting boycott bollywood کا جو پورا trend ہے جو کہ hindutwa کے جو trolls ہیں ان کے ذریعے شروع کیا گیا یہ پہلا تو اب یہ بتائیے کہ شروع آپ کو لگتا ہے کب بہت زیادہ شروع ہوا جیسے میں دیکھتا ہوں کہ سوشانت کی موت کے بعد سے تب بہت زیادہ یہ رہا کہ نہیں یہ تو ہمارے دھرم کا مزاک اڑاتے ہیں نہیں یہ تو سادھووں کا مزاک اڑاتے ہیں پھر کشمیر فائل کے ٹائم پہ بھی دیکھا ہوا اور کیا اس نے فلموں کو افیکٹ کیا ہے اگر ہم لال سنگھ چڑھا کی سپیسیفکلی بات کریں اتنی بڑے بجٹ کی فلم میں نے اس پہ کہ میں نے انٹرٹینمنٹ رپورٹنگ میں سے نہیں کری ہے کہ آپ کو فرسٹ ہان انفرمیشن میں سے دوں لیکن میں نے بھی کومل ناتا اور تر نادرش کی انٹیویوز دیکھے ہیں تو اس میں کنٹینٹ پہ بہت سٹریس کے جا رہا ہے لیکن لال سنگھ چڑھا کی آپ نے بات کری ہے میں نے لال سنگھ چڑھا کی ٹائم پہ آمیر نے وہی سفر کیا جو شاروک نے دلوالے کی ٹائم پہ کیا تھا بن ہی آلسو سیڈ کی آپ فلم میں دیکھیں ہم سب نے فلم میں بنایے اس میں سے ویک خان انوالب نہیں ہے اس میں اور بھی لوگ انوالب ہیں سیم چیز آمیر نے ابھی اپنی لال سنگھ چڑھا کی ٹائم پہ وہی فیس کیا جو شاروک نے زیرو کے ٹائم پہ فیس کیا ہوگا تو انہوں نے بھی یہی اپیل کی کہ اگر آپ کی سینٹیمنٹس ہوت ہو ہیں تو ہی آمیر کھان کی نہیں ہے یہ اورو کی بھی فلم ہے آپ ایک مسلمان کو ہی ترہا سے نہیں نقصان پہچائیں گے اس میں اورو کا بھی یوگدان ہے اور فینانشل انویسمنٹ ہیں یہ ایک جو تھا اس طرح سے پس بری رمینسنٹ of what شاروک had faced with زیرو and دلوالے but in آمیر's case somewhere boycott calls worked and in شاروک's case just the way pathaan has opened لگتا نہیں ہے I can answer this question uh cultural understanding سے پیکے پیکے جو فلم بنی تھی اس ٹائم پہ even the interviews I conducted اس میں لوگا نے یہ بات بولی تھی کہ شاروک نے کبھی hindu dharm کا مزاک نہیں بنایا ہے تو می بھی culturally شاروک can maybe you know have a very loyal fan base in that sense and the fact that پہلے سوال میں اس کو discuss بھی کیا ہے کہ he can use it's not for it's not restrictive use hindu expressions you can use them because and for how you use it is important تو شاروک نے وستانہ سے کبھی you don't see him making faith of any making fun of any faith in fact تو that is some and it's a religious لوگ ہیں تو شاید i think in some way i think in some i think culturally شاروک کا زیادہ currency ہو سکتی ہے more than in that way if i see pk and شاروک in his films جو kritik ہے شاروک خان کا جو مطلب بہت بڑا ایک ورگ ہے جو کہ شاروک خان زیادہ بولتے نہیں جب c.a.nrc کا protest ہو رہا تھا یا جب لنچنگ ہوئی جنیت کی لنچنگ ہوئی اخلاق کی لنچنگ ہوئی پہلو خان کی لنچنگ ہوئی تو شاروک نے زیادہ رہا ہے وہ جو مسلمان ہے مطلب اتنا زیادہ ان کا شاروک ہونا چاہیے مطلب میں وہی آپ سے پوچھنا تراتا ہوں کہ یہ kritik ہے شاروک خان کسی کو لنچنگ ہونا چاہیے مطلب آپ شاروک کو جا کے بلاک میل کر سکتے ہیں کہ دیکھو بھئی تمہیں قوم کے لوگ مر رہے ہیں بھئی 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 مطلب آپ آپ رکوی امیتہ بچان کہ آپ اپیل کریے کہ بھئی کسی کو نہ مارا جائے آپ کو یاد ہوگا سبھاج گھائی نیشایدو بنایا تھا جب بلاس کی ٹائم پر پیار کی گھنگا بہے دیش میں اکار رہے یہ انٹرونشن انڈسٹری میں ہوتے تھے تو یہ انٹرونشن اب مسلم سپرسٹار میں دیکھے ہیں بہت اس ٹائم پر سبھاج گھائی مکتہ آٹس کا یہ انٹرونشن تھا کہ سبھ گھٹا آئے اب یہ سبھ گھٹا آتے ہیں ٹویٹ کرنے کے لیے کہ happy birthday Modir جی that has happened that collective انٹرونشن نے بولا تھا جو ہم نے اپنی لیکھ میں بھی لکھا ہے اس نے بھی بولا تھا کہ جب کوئی ٹائرس ٹائک ہوگا تو آپ شاہرک کے بار کھڑے ہو جائیں گے یا آگے بھی کریں گے you will call him you will say see what Muslims are doing and he will come and oblige و لگ ہمارے religion نہیں ہے وہ نہیں ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ majority in forces میں ڈمارٹی سے بٹا کر رہی ہیں تو شونڈ سامبان آلسو گو آنسو بھائیں گے کہ کسی نیتا کو بھڑکانا نہیں چاہیے احتجت نہ کریں لوگوں کو دوسرے کو ماریں تو where should we go and ask these questions that is also important تو Shahrukh بولتا نہیں ہے but I think Shahrukh نے جو رائیس کی ٹائم پہ اپنے لئے نہیں بولا ہے کہ you know کہ because ہم مسلم تو میری گاڑی کے اوپر پتھر مارے ہیں that also comes with the fact he's very witty he will take it in his tried I remember 2008 ki بات شبان آزمی نے ایک بار بول دیا تھا کہ مسلمان کو flat نہیں مل رہے اکٹرز کو آپ check کریے گا کاغ ناشنال ڈیلی سنگ سارا نہیں بولوں گی مینجر پڑھی تھی سیکنڈ ڈی ڈی لگو نے فلم کے لوگوں سے بات کر کے ان کو کنڈیم کیا تھا ان کی anxiety تھی as a مسلم actor was cancelled 2008 میں اس کے بعد لوگوں نے جارنلس نے ریال ایسٹی ریجنز کو فون کر کے بات کی تھی شبان آزمی ایسا کہ رہی ہیں نہیں نہیں بھی تو مطلب سٹیٹمنٹ was cancelled in coverage جسے حمید انساری کو بولا اس کے بعد ان کو ویلیفائی حمیل سٹوڈیو بلا کیا ان کو گنایا کہ آپ نے یہ سب دیا اور آج یہ کہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کو ہر کسی نے بولا کہ ایسے لوگ اتنے ہائیسٹ آفیس تک کیسے پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کو چاہیے ہے کہ ایسا کچھ ہو کہ شاہر کو سٹوڈیو بلایا جائے پھر کا ایک collective urge ہے should شاہرک be careful about this or not I think we should ask شاہرک this but یہ سوال پھر بھی کیسے سپسیفکلی کسی نرسی کے ٹائم پر نہیں جانا مجھے جو آج آج مجھے سٹوڈیو شاہرک 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 pressurized by different groups to speak and he follows Amitab Bachchan model he has said this every time so Amitab Bachchan نے بھی بھولا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے بولنا نہیں ہے because we are artists so شاہرک went and said کہ یہ hindu group سے کہہ رہے ہیں مسلمان group کے رہے ہیں someone who spoke to me and said کہ اپنی story سے court اس نے مجھ سے بولا تھا ہم لگو نے کہ آپ اس دیش میں ہیں یہاں thousand mutinies ہیں آپ ایک کے لئے بولیں گے آپ کو سب کے لئے بولنا ہوگا تو آپ artist کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں آپ artist کام کریں and I دنیا ان کو activist سمجھ رہے تھی شاروک is a businessman you can call him a businessman to is لئے ان کو لگ رہا گا ان کو interest کی کس طرح ان کو impact ہو گا but یہ guarantee کہ شاروک ہی نہیں بولے گا he can also speak اس time پہ بھی مجھے جو بتایا گیا تھا بس مجھ ملی تھی بوم شاروک سے آفکار کنفرم نہیں کہ مجھے مجھے جو بھی ہے جو لوگوں نے بتایا ہے تو جو لوگوں نے کام کیا شاروک کے ساتھ that you know that he was wanting to but he was stopped this has to be confirmed this is what I got from outsiders but you have to also see that you are saying that Shahruک is کو بتایا کس کو کہا پہ attack کرنا ہے تو maybe that kind of system is there اور ہاں ہم کہتے تو یہ ہیں کہ شاروک نہیں بولا اس بارے میں بات میں نے انجان شرواستف سے کری جو character actor ہے کافی celebrated actor ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ بولا بھی تھا کہ اگر شاروک کہے کچھ حالا کی شاروک نے بولا ہے جو میں نے instances mentioned بھی کیا ہے کہ بات ہے اگر بولے گا کہ مسلمانوں کے بارے میں تو لوگ اس کا patriotism question کریں گے and that I think is a commentary on the patriotism جو ہم practice کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ mute کر دیں any anxiety of مسلم or vulnerability جو کریں مجھے بات ان کی important لگی تھی جب یہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ لوگ نارا سے شاروک بولتا نہیں تو he said that he knows his job well مطلب یہ بھی ایک طرح کا focus جو دے رہے ہیں وہ بھی ہے and that he knows his job well and that this will لوگ سوال اٹھائیں گے patriotism ان کا ایسا ہے کہ مسلمانوں کو ساتھی ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتائیں سمسل Hamid Ansari اور شبان آزمی کا بیسی یہ ہمارا patriotism پر بھی commentary ہے ایک طرح سے that آپ میوٹ کر دیجئے any anxiety that 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 i think we should reflect it's not just about Amiran Shahruq and Salman تین سے ہی certificate مانگی گئے ہیں اپنے نیوز چینل میں دیکھا ہوگا Salman خان سے بھی لوگوں نے بولا کہ آپ کیوں گئے آپ مسلمان ہیں آپ سائی فائی کو چلے گئے شاہرخ سے بولا کہ اپنا ناشنلز امپروو کر دیجئے تو اس طرح سے تینوں ہی پر اپنے لیبل پر آزا خان آئی جاتا ہے شاہرخ started when Babri fell آئی جاتا اپنے اپنے انترون یاد جس میں انہوں نے بولا تھا اپنے نیو ریلجین قلد ورک ہی ریلی وانس تو پرسند ہمسیل سمبڑی وانس تو اپنے کام کرنا ہے آئی کن ورک تو آئی آئی مجھا مجھا آئی شاہرخ اگر ہم سپیسیفکلی فلم کی بات کریں تو دل ہندوستانی ایک فلم ہے اپنے آرٹیکل میں اپنے اس کا ذکر کیا ہے اور وہاں رکھ کر میں نے دیکھی بھی جب عزیز مرزا اللہ آتا ہے کہ آپ یہ فلم پرے دیکھ لیجیے میں نے فلم دیکھی اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں سے بات کر رہا سا ہے نمسکار میں رویش کمار کہ ان کو انسپیریشن ان فلم وں سے بھی ملی انہوں نیوز روم کی بات کی تھی دا پوست کی اور اس فلم کی بات کی تھی جی جرنللزم تھریلر ہے پت اس تائم پر جیسا کی آپ نے بھی کہا اس کو مین سریم میڈیا تھا اس سمائے پر خارج کر دیا تھا پر کریٹی نے کہا تا کہ ahead of its time ہے اور اچھی فلم ہے لیکن اتنا زیادہ اس کو باکس آفیس پر بھی نہیں اور میڈیا کے حساب سی شاہرخ خانگی ریبتی فلم میں بہت ہی سیریوس رہی سی دن دو ویل دل سے بھی ایک پرسونا ایک بک چکا ہے شاہرخ اور اسی میں ہی پرپیدن اندرستانی was اہر of its time in which we have discussed social commentary attire on media what Aghiz Mirza told می بتاتی ہوں that you know کہ anchors اور star anchors market forces کے آگے کچھ بھی نہیں آپ کچھ پٹ pitting one anchor against the other for the kind of sensationalism but باکی ہم نے لکھا ہے کہ how it has shown the way the news industry will change and جون کا ایک ڈیالوگ ہے کہ کب کتا اس کو کاٹتا ہے تو ہم news بنا دیتے ہیں we give what people hear that is there but caste blindness اور gender ایک تنا سے caste blindness تو usually Bollywood میں ہے تو ya in that that is what also how to say شاروخ خان سے ایک امید ہے کہ اس طرح اس طریقے کا انسان وہ رہے یعنی اس طریقے کا مسلمان وہ رہے جو کہ آپ پہلے بھی بات کر دیتے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل مجھے لگتا ہے شاروخ خان خان کا جو بورڈن ہے یہ بہت بہت کہ شاروخ کی اپنی اجنسی ہے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کام سے بنا یہ لوگوں نے بولا ہے کہ بھئی he has come here on his own and this is یہ ان بات جو بارین ڈیٹیل جا کے بولا تھا کہ میں conquer کروں گا یہ across لوگوں نے even in صرف SENA اور راش چھاکری کی ساتھ جو کام کرتے لوگ ان سام نے یہ بولا تھا کہ he is an aspirational figure وہ aspirational جو ان کا appeal ہے that makes him very marketable i think as a market so you i think you end up trying to find another muslim in him ki اس میں Faiz امد Faiz کہاں ڈھونڈے یا میں you اللہ Iqbal کھاں ڈھونڈی کیونک یہ مسلمان ہیں ایک شاید ایک acceptance problem ہوگی because of crazy success that it has become that you don't that you know that whole pain that you see in cinema about minorities or about this he is there to entertain i think as an entertainer as a muslim as a entertainer logu ko shayda connect na problem ho rye ho ki why ke wo aise kyun nai hai to yato unki agency ke saath ap a khil va kar re hi a a se muslim kyun ni har kisi اسی طرح کیوں کہ اس طرح کی مسلمان کیوں نہیں ہے اس طرح کی مسلمان کیوں نہیں ہے تو چلیے بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ ایرم آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے اور ایم لہذا آپ نے ٹکٹ بک کرائی میں جاؤں گی ابھی تھوڑا سکرہ کام ہو جائے شروع لازمانا ہے میں ٹکٹ ب ہماریم میں جانا جانا ہوں تو میرے نیوز ٹکٹ بات کرنے کے لئے شکریہ اور بہت اچھا لگا اس پوری باتچیت میں ارم آگا کا آرٹیکل جو ہے کائروان میکزین میں چھپ چکا ہے جنوری کے انکھ میں سائلنٹ ریبیلین جس کا نام ہے خاموش بغاوت اسے ہم کہہ سکتے ہیں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ